السلام علیکم آج آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں بتاؤں گا جو زمین کے پوشیدہ خزانے کو تلاش کرتا ہے خود ہود دنیا کا قدیم اور معروف پرندہ ہے اس کو انگریزی زمان میں ہوپیوں کہا جاتا ہے اب تک اس کی سات اقسام بریافت کی گئی ہیں اس کے سر پر نیم بیروں تاج جیسی ساخت پائی جاتی ہے جو پروں سے بنی رہتی ہے اس کے تاج میں موجود ہر پر کے آخری کنارے کالے رنگ کی ہوتے ہیں اسی تاج اور پروں کی خاص ترطیب کے باعث اس پرندے کی خوبصورتی میں کافی اضافہ ہوتا ہے جب کبھی یہ پرندہ تراؤں میں رہتا ہے یا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس کے تاج کے پر عمودی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اس کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں اور بہ آسانی زمین پر دوڑ یا چل سکتا ہے یہ چلتے ہوئے بار بار اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے اور غزہ حاصل کرتا ہے بڑے کیڑوں کو چونچ میں لے کر اس کو گماتا ہے اور اس کا خول علیدہ کر کے اس کو چونچ میں لے کر اچھالتا ہے جو دیکھنے والے کے لیے عجیب دلچسپ منظر ہوتا ہے اس کی چونچ لمبی اور اگلی جانب ہلکی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی آواز میں موسیقیت ہوتی ہے اور اس کا نام خود اس کی آواز کی دین ہے یہ اکیلہ رہتا ہے مخصوص حالات میں اس کے جھوڑے بھی دکھائی دیتے ہیں اس کی اڑانت انچی نہیں ہوتی لیکن شکاری پرینوں سے بچنے کے لیے یہ آسمان کی انتہائی انچائی میں بھی اٹھ سکتے ہیں یہ درختوں کے کٹاؤں یا دیواروں کے سراخوں میں رہتے ہیں مادہ چھے تا آٹھ انڈے دیتی ہے سولہ تا انیس دن بعد بچے باہر آتے ہیں ان کا نر مادہ اور بچوں کی غزہ کا انتظام کرتا ہے بچوں کی پیدائش کے بعد بھی مادہ ان کو مزید دس دن گرم رکھتی ہے تاکہ بچے محول سے ہم اہنگی پیدا کر لیں اس فرندے کی اہم خاصیت درخت کے تنے کو کترنا ہے خودھود کو عموماً ہم اسی کی دہائی میں دیکھ چکے ہیں اور ہر وقت اس کو دیکھتے رہتے ہیں خودھود برعظم انٹار کٹیکہ کے علاوہ ہر برعظم پر پائے جاتا ہے یہ امودی طور پر بھی درخت پر چھٹ سکتے ہیں لکڑی کو کترنے ہوئے یہ سے مضبوطی سے اپنے پنجوں سے پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد کترنے کا عمل شروع کرتے ہیں خودھود کے لکڑی کترنے کی تین وجوہات ہیں لکڑی کترنہ اس کا آپس میں گفتگو کا ذریعہ بھی ہوتا ہے لکڑی کترتے ہوئے یہ مخصوص آوازوں کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ اس عمل کے ذریعے یہ تنوں میں رہنے والے کیڑوں تک پہنچتے ہیں اور انہیں اپنے خوراک کا حصہ بناتے ہیں جبکہ انڈے دینے کے لیے بھی یہ درخت کے تنوں میں سراخ بناتے ہیں خودھود کی ایک قسم ان سراخوں میں سردیوں کے لیے خوراک بھی محفوظ کہتی ہے درخت کترتے ہوئے ان ننے منے پرندوں کے سر کو زوردہ جھٹکا لگتا ہے تاہم اس قدر سخت تنے کھودنے کے بعد بھی یہ بلکل چاکو چوبن اور تندرس رہتے ہیں اور ان کے سر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا دراصل ان پرندوں کے سر میں نرم ٹیشوز اور ائر پاکٹس ہوتے ہیں جس کے باعث خودھود کسی بھی نقصان سے محفوظ رہتے ہیں خودھود سلمان علی اسلام کے پاس رہتا تھا اور سلمان علی اسلام نے خودھود کو ملکہ بلکیس کے پاس بیجا تھا خط دے کر اور اس کو پیغام پہنچایا تھا خودھود کا ذکر قرآن پاکی سورت نمل میں آیت نمبر 22 میں آیا ہے اور خودھود سلمان علی اسلام میں جو ملکہ بلکیس کے پاس بیجا تھا وہی واقعہ سورت نمل میں موجود ہے خودھود وہ واحد پرندہ ہے جو زندگی میں صرف ایک بار شادی کرتا ہے اور اپنے جیون ساتھی کی وفات کے بعد بھی اکیلے ہی زندگی گزار دیتا ہے یہ اپنی مادہ کو مہر میں کھانے کی کوئی چیز پیش کرتا ہے اگر وہ اسے کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہے پھر نر اس مادہ کو اپنے گونسلے کی طرف لے کر جاتا ہے جو اکثر اوقات کسی درخت میں سوراک کر کے برایا ہوتا ہے اگر اسے گھر پسند آ جائے تو دونوں رشتہ ازواج میں منسلک ہو جاتے ہیں مادہ عموماً ہر موسم میں چھے سے آٹھ اندر دیتی ہے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں میں کسی کو بھی کھانے کی کوئی چیز مل جائے وہ اکیلے نہیں کھاتے بلکہ دونوں کو اکٹھا ہونے کے بعد ہی اسے کھاتے ہیں حدود کی چھٹی حص اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی پانی کو محسوس کر لیتا ہے اور زمین میں پشیدہ خزانے کو تلاش کر لیتا ہے اسی وجہ سے سلمان علیہ السلام نے اس سے زیر زمین پانی ڈھونڈنے کا کام لیا تھا حدود ہزاروں میل کا سفر بغیر رکے تیہ کرنے کی طاقت لگتا ہے اسی وجہ سے سلمان علیہ السلام نے اسے دوسرے ملک ملکہ بلکیس کے پاس خط دے کر بھیجا تھا حدود کی ازدوازی زندگی آج کے دور کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ عقل نہ رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور انسانوں کی آپس کے جگڑے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں ناظرین حدود انتہائی شریف اور انتہائی خوبصورت پرندہ ہے اور دیکھ کر اس کو قدرت کا احساس ہوتا ہے قدرت کی فطرت کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت پرندے پیدا کیے ہیں ناظرین یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو حدود سے متعلق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ